اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف آز احمد میں و آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم لے کیا ہیں سکولز آف سائیکالوجی میں پہلا سکول آف سائیکالوجی سٹرکچرلزم سٹرکچرلزم پہ آج ہم بات کریں گے یہ اس کو باقاعدہ طور پر سائیکالوجی کا پہلا سکول آف تھارٹ سمجھا جاتا ہے اور یہاں سے باقاعدہ ایکسپیرمنٹل سائیکالوجی کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن شامل تھی لیکن جو اس میں زیادہ پرومیننٹ نیم آتے ہیں ویلیم وونٹ کا آتا ہے اور ویو بی اٹیچنر کا جو ہے اس میں نام آتا ہے تو آئیے ہم بریفلی اب ان کی کنٹریبیوشنز کو ڈسکس کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سٹرکچرلزم کیا ہے سائیکالوجی کے اندر ایک سسٹرمیٹک مومنٹ جو ہے جرمنی سے شروع ہوئی تھی ویلیم وونٹ نے اس کو شروع کیا تھا اور اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ایڈورڈ بی اٹیچنر کے ساتھ تو سٹرکچرلزم سوٹ اس نے انیلائز کیا تھا ایڈلٹ مائنڈ کو اور اس کو ڈیفائنڈ کیا تھا سم ٹوٹل آف تا ایکسپیرینس فروم برد تا پریزنٹ یہ جو ایڈلٹ مائنڈ ہوتا ہے اس میں بیسیکلی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو پیدائش سے لے کر موجودہ حالات تک ہوتا ہے اس کو سمپلسٹ ڈیفائنیبل کمپوننٹس کے اندر کنورٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو فائنڈ آوٹ کرنا وی انویچ دیس کمپوننٹس فٹ ٹوگیتر کہ کس طرح یہ کمپوننٹ ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں اور ایک کمپلیکس فروم کی شکل اختیار کرتے ہیں یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی اس ایڈلٹ مائنڈ کو بناتی ہیں اس کے کمپوننٹس کیا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے تو یہ بیسیکلی جو سٹرکچرلیزم ہے یہ ان ہمارے جو مائنڈ ہوتا ہے جو اس وقت پریزنٹ کنڈیشنز میں جو مائنڈ ہے تو وہ کیسے بنا اس کی کمپوننٹس کیا ہیں اس کی سمپلسٹ جو ڈیفائنیبل کمپوننٹس ہیں ان کو فائنڈ آوٹ کرنا اور اس کے بعد مائنڈ کے بارے میں جانا یہ اس میں شامل ہیں سٹرکچرلیزم کی دنیا میں سب سے پہلا نام جرمن فلوسفر ویلیم وونڈ کہاتا ہے اس نے سائیکولوجی کو آز ای سائنس جو ہے وہ نوٹڈ کیا اس نے بائیلوجی اور فلسفی سے اس کو علیدہ کیا اور یہ فرسٹ پرسنٹ ہے جن کو ایک سائیکولوجسٹ کہا جا سکتا ہے یعنی جن کو باقاعدہ طور پر سائیکولوجسٹ کہا وہ ویلیم ہمارے ویلیم وونڈ تھے ان کو فائدر آف ایکسپریمنٹل سائیکولوجی بھی کہا جاتا ہے پیپر میں ایکسٹر یہ قویسچن آجاتا ہے کہ فادر آف ایکسپریمنٹل سائیکولوجی تو ویلیم وونٹ جو ہیں فادر آف ایکسپریمنٹل سائیکولوجی ہے غلطی سے کئی لوگ جو ہے وہ فرائیڈ پہ بھی لگا دیتے ہیں سیونٹین آئیٹین سیونٹین نائن میں وونٹ نے جی فرسٹ نارمل لیبارٹری فرسٹ فارمل لیبارٹری جو تھی وہ سائیکولوجیکل ریسرچ کے لیے یونیورسٹی آف لیپسنگ جرمنی کی ایک یونیورسٹی تھی وہاں پہ فاؤنڈ کی تھی اور یہ بھی جی فرسٹ سائیکولوجی کا لیبارٹری کہاں پہ فاؤنڈ ہوئی ایٹین سیونٹین نائن میں لیپسنگ یونیورسٹی آف لیپسنگ جرمنی اور جو اس میں اس نے سائیکولوجی میں سائیکولوجی کو بطور ایک انڈیپینڈنٹ فیلڈ آف سٹیڈی کے انٹروڈیوس کروایا جی جس سکول آف سائیکولوجی کو وونٹ نے شروع کیا تھا جس کے لیے اس نے تمام زندگی کام کیا جس کے وہ چیمپین رہے اس کو سٹرکچلزم کہا جاتا ہے اسی ریزن کے وجہ سے وونٹ کو اکثر جو ہے وہ فادر آف سٹرکچلزم بھی کہا جاتا ہے سائیکولوجی کی دنیا میں ویلیم وونٹ کی جو رائٹنگ ہے ان کے بک ہے پرنسپل آف فیزیولوجیکل سائیکولوجی جو ایٹین سیونٹی فور میں پابلش ہوئی دی ان کا بہت امپورٹنس ہے ہسٹری آف سائیکولوجی کے اندر اور یہ فرسٹ ٹیکسٹ بک اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ لکھی گئی تھی سائیکولوجی کی فیلڈ میں اور اس کا مقصد تھا کہ وہ بیسیکلی سائیکولوجی کو جو ہے وہ مارک آؤٹ کرنا ان کو نیو ڈومین آف سائنس کے اندر اس کے لیے کوشش تھی اس کے لیے اٹیمٹ تھی جو وونٹ کا جو ایمفیسس تھا وہ زیادہ ترجیس وہ تھا سٹرڈی آف دی کمپوننٹ آف دی کونشیسنس جو ہمارے شعور کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کا متعلق کرنا ان کو سپوس کیا جب وہ بیسیکلی سٹرکچر ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ کے اس کی اس اپروچ نے سائیکولوجی کی اس کو کہا جاتا ہے جی سٹرکچرلیزم اس کی ایکزیمپل ہم ایک سیب سے دیتے ہیں فرز کریں کہ جب ہم ایک ایک ایپل کو جب ڈسکرائب کرے گا سٹرکچرلیزم سکول آف تھارٹ والا بندہ تو وہ کہہ گا کہ ایک ایپل is a crisp sweet juicy round and hard یہ اس کی کیونکہ these are the components of a apple تو سٹرکچرلیزم جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے ہمارے ایکسپیرنس کو اور جیسے اوشن ہوتا ہے اس کو بھی بائی سینگ اٹھ وینڈی سالٹی and cold ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے مختلف ایگزیمپلز جب سٹرکچرلیزم بیسیکلی کسی بھی چیز کے کسی بھی جو فنانونا ہے یا کسی بھی جو ہمارے سامنے چیز ہے اس کے سٹرکچر کو بیان کرتا ہے اس کے components کو بیان کرتا ہے اس لیے اسے سٹرکچرلیزم سکول آف تھارٹ کہا جاتا ہے وانٹ نے study of consciousness پہ زور دیا ہے جی اور اس کے components کے زور دیا اس نے consciousness کو کہا تھا کہ یہ ایک normal state ہوتی ہے جسے انسان aware ہوتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ اس کے دید کیا ہو رہا ہے جو consciousness ہوتا ہے ہمارے انسان کے minds کو thoughts کو represent کر رہا ہوتا ہے یہ psychology کے اندر یہ basically ایک totality ہوتی ہے ہماری sensations کی perceptions کی ideas کی attitudes کی feelings کی جن سے کوئی بھی شخص یا group جو ہے وہ aware ہوتا ہے کسی بھی وقت یا کسی بھی time کے اندر ہمارا جو conscious experiences ہوتے ہیں وہ constantly shift ہو رہے ہوتے اور change ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑا نام آتا ہے جی wb titchener کا تو titchener جو ہے وہ student تھے william bond کے titchener جو ہے americanized ان کو کہا جاتا ہے اور وانٹس جو experimental psychology یعنی انہوں نے وانٹس کی جو psychology تھی اس کا americanized کیا امریکہ میں کیونکہ انہوں نے کام کیا انہوں نے principles of physiological psychology کو english کے اندر translate کیا کیونکہ وہ german language میں تھی یہ بہت ایک important چیز ہے جو بھی میرے اس mind میں آئی آپ اس کو بھی یاد کر لیے جی physiological psychology to german language میں تھی اس کو translate کیا تھا english میں جی جو ہے wb titchener نے تو انہوں نے structuralism کو develop کیا تھا جی یہ جو concept ہے اپنے teacher کے concept ہے انہی کی base پر انہوں نے کو develop کیا تھا انہوں نے psychology کو define کیا تھا as science of consciousness اور study of experience یعنی یہ بھی ایک important point ہے کہ consciousness کے حوالے سے جو psychology کی definition بیان کی تھی وہ wb titchener نے بیان کی تھی جی titchener نے اور ان کے استاد وانٹ نے جو ہے دونوں نے کوشش کی تھی جو structure of mind ہے اس کو describe کرنا اور اس کے لیے انہوں نے method استعمال کیا چاہتا جی introspection method انہوں نے بعد میں بھی آنے والے وقتوں میں psychology کے لیے بہت زیادہ کام کیا influential figure ہیں جی formative of psychology اور یہ کیونکہ وانٹ کے شاگرد تھے اس لیے ان کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد کیا جاتا ہے جی انہوں نے school of thought جو تھا structuralism اس کو develop کرنے میں ان کا زیادہ contribution تھا wb titchener کا titchener کا جو زیادہ interest تھا جی وہ attention میں تھا اور انہوں نے differentiated کیا تھا primary attention میں وہ کہتا ہے کہ primary attention ہے وہ involuntary ہوتی ہے جو secondary attention ہے وہ voluntary اس کا focus جو ہے وہ voluntary ہوتا ہے انہوں نے زور دیا تھا association کی importance پر لیکن اور انہوں نے continuity کو maintain کیا تھا انہوں نے پہلا جو ہے is the only law of association انہوں نے کہا تھا جو ہماری continuity ہے یہ جو ہے only law of association ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو basically study ہے association کی اس کے لیے لازمی طور پر ہے کہ ہم careful introspection کر رہے ہیں impressions کی جو کی کسی بیسٹو ملائیو کی وجہ سے ہوتے ہیں اس نے زور دیا تھا کہ association جو ہوتی ہے continuity کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ انہوں نے آرگیو کیا تھا study of the physiology of association کی اہمیت پہ کہ ہم نے جو بھی association ہے تو اس کی physiology کو study کرنا ضروری ہے ڈیچنرز جو context theory تھی انہوں نے proposed کیا تھا کہ کس طرح سے ہماری جو meaningless sensation ہے اس کو meaning دیا جا سکتا ہے perception کی فارم میں ڈیچنرز نے جو ہے distinguish کیا تھا between emotions اور effects کو effects اور emotion کے درمیان اس نے اس نے کہا اس نے کہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ یہ sensation of pleasantness ہے یا unpleasantness ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے ہماری یہ difference ہے between emotions کے اور effect کے ڈیچنرز کا believe تھا کہ جو goal of psychology ہے وہ study mind and consciousness یعنی mind کو study کرنا اور consciousness کو study کرنا اس نے define کیا تھا consciousness کو کہ یہ ایک sum total ہے ہماری جو mental experiences ہوتے ہیں کسی بھی وقت کسی بھی لمحے جو ہمارے mental experiences ہوتے ہیں اس کا total جو sum total ہے وہ consciousness ہے اور جو mind ہے وہ basically experiences ہمارے تمام زندگی experiences ہیں ان کو اکھٹے کرنے کا نام ہے جی ان کو وہ کرتا رہتا ہے اس کا جو یقین تھا کہ اسے سمجھنا چاہیے جی reasoning کو اور جو structure ہے اس کو جو mind کا اگر اس کو وہ define کرسکے اور categorize کرسکے اس کے basis components کو اس کو minds کو اور جو rules ہیں جس کے ذریعے سے وہ components آپس میں interact کرتے ہیں تو interaction of elements of the mind ہے ٹیچنرز theory جو سے structuralism کی وہ arise کرتی ہے question کہ کس طرح سے ہمارے جو mental elements ہوتے ہیں وہ combine ہوتے ہیں اور interact ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کی وجہ سے ہمارا جو conscious experiences ہے وہ بنتا ہے اس نے جو اس کا جو conclusion تھا وہ base کرتا تھے idea of associationism کے اوپر particularly کو اللہ اللہ چشنج نے focus کیا تھا love continuity کے اوپر اور یہی جو اس کا idea تھا جو اور یہ جو law of continuity تھا یہ basically idea تھا کہ جو thoughts ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں وہ کیا کریں گے جی tend to cause thoughts of things چیزوں کی بارے میں ہمارے اندر سوچ پیدا کرتے ہیں اور جن کو ہم ان کے ساتھ experience کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ان کو association بنا یعنی simply یہ ہے کہ ایک چیز جو association جب ہو جاتی ہے وہ دوسری کے ساتھ associate ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ان دونوں چیزوں کی جو ہے وہ continuity ہو جاتی ہے ان چیزوں کے درمیان introspection method جو ہے introspection جو ہے وہ examination ہے ہمارے اپنے جو conscious thoughts ہوتے ہیں اور feelings ہوتے ہیں ان کی psychology کے اندر جو process اور introspection کا وہ realize کرتا ہے exculary اور جو ہماری observation ہوتی ہے اپنی mental state کی جب ہم اس کو spiritual context میں دیکھتے ہیں تو اس کو refer کیا جاتا ہے examination of one soul اپنی روح کا جو ہم examination کرتے ہیں وہ تو introspection جو ہے وہ closely related ہے human self reflection کے ساتھ جو ہم اپنے آپ کو reflect کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے contrasted کرتی ہے external observation کے ساتھ اب جو ہم جب observation introspection experiments کے ذریعے want نے یہ شروع کیا تھا کہ یہ catalog کا تیک large number of basic conscious elements کو اور ان کو انہوں نے hypothetically combine کیا یہ بیان کرنے کے لیے کہ تمام human experiences کو یعنی simply یہ ہے کہ جو ہمارے basic جو ہمارے conscious elements ہوتے ہیں وہ combine ہوتے ہیں اور combine ہو کر وہ human experiences کو بناتے ہیں یہ find out کیا تھا william want نے اپنے experiment سے جو non introspection کے طرح کیے تھے تو یہ تھا جی آپ کا introspection method یہ تھا جی آپ کا school of thought structurelism پہلا school of thought جس کو consider کیا جاتا ہے اور experimental psychology کا یہاں سے وجود ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ topic پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ concept جو ہے easily سمجھ آگئے ہوں گے william want کے اور wb teacher کے جو concepts ہیں وہ easily آپ understand کر چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیتہ فرمائے آپ کو آسانیہ نصیب فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنے بہت خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ